بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور رویورد سرزفر یوٹیوب کے زیوٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہمارا ہے آج سارف کی حکمرانی میکرو اکنومکس کا ایک بڑا ٹاپک ہے کیپٹلیزم کا ایک بڑا ٹاپک ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیپٹلیزم کیا ہے پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ دی میرٹس کیا ہیں کیپٹلیزم کے آج ہم کیپٹلیزم کو ہی کانٹینیو کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا سارف کی حکمرانی کا یہ جو نظریہ ہے یہ درست ہے یا پھر اس میں کچھ پروبلمز آ رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ سارف کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے یہ جو کیپٹلیزم کا سسٹم ہے ہمارا اس کا موٹو یہ ہے اس کا کہنا یہ ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ دراصل کیپٹلیزم ایک ایسا نظام معیشت ہے جس میں ہمارا جو کانزومر ہے جو ہمارا سارف ہے وہ بیسیکلی بطور حکمران کام کر رہا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا سارف جو ہے وہ بادشاہ ہے وہ حکمران ہے اور جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں وہ دانخواستہ اس کے گولام ہیں یا اس کے آکھ ملازم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سارف و حکمران ہے تو ہمارے پروڈیوسر جو ہے گولام بن کر ہاتھ بند کر کھڑے ہیں کہ جی حضور جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا اور اگر ہمارا سارف ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے یہ پروڈیوسر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور ہمارا اگر یہ بادشاہ سلامت ہماری پروڈکشن سے خوش ہو گیا تو ہمیں نواز دے گا اور ہم اپنے آقا کو خوش کر کے بہترین گولام ثابت کر دیں گے اپنے آپ کو تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا لیکن ایسا ہے نہیں ہمارا سارف حکمران ہے صرف نظریاتی طور پر ہمارا سارف حکمران ہے صرف خیالات کی حد تک صرف کہنے کی حد تک ورنہ اگر آپ دیکھا جائے تو بات تو اس کے بالکل اپوزیٹ ہو رہی ہے آج ہمارا سارف حکمران نہیں ہے بلکہ آج حکمرانی جو کر رہا ہے وہ کیپٹلسٹ تب کا ہی تو کر رہا ہے بلکہ آپ دنیا کی حکومتوں کو بھی جائزہ لیں تو دنیا میں اکثریت حکمرانوں کی جو ہے وہ کیپٹلسٹ کی ہی ہے تو ہمارا گریب آدمی عام آدمی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا آگے جانے کا چلو بہرحال یہ تو گورنمنٹ کی باتیں ہیں حکومت بنانے کی باتیں ہیں اس پولیسی پہ تو ہم نہیں جا رہے ہیں ہم تو بات صرف معیشت کی کر رہے ہیں کہ کیا معیشت میں واقعی صرف حکمران نہیں کر رہا ہے میرے اپنے خیال کی مرے خیال رکھے گا یہ میرے ذاتی خیال ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپوز کریں ڈینائی کریں اور آپ اس کو جیسے آپ لیں لیکن میرے یہ ذاتی خیال ہے کہ صرف قطع حکمران نہیں ہے کیوں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہاں چند ایک وجوہات لکھی جس کی وجہ سے میرے خیال کے مطابق صرف قطع حکمران نہیں ہے نمبر ایک آمدنی کی حد ہے دیکھیں ہمارا صرف کیسے حکمران ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پاس بیچارے کے پاس آمدنی لیمیٹڈ ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہ چیز بھی خرید لوں یہ چیز بھی خرید لوں یہ چیز بھی خرید لوں لیکن اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو آپ کے حکمران کے پاس پیسہ نہیں ہے تو حکمران گریب ہے تو آپ یہ بتائیے کہ حکمران گریب ہوگا تو کیسے چلے گی اس کی حکومت نہیں چل سکتی وہ تو چاہتا ہے اگر وہ واقعی حکمرانی کر رہا ہوتا پھر دنیا جہان کی جو چیز بھی پسند کرتا جو چیز ضرور محسوس کرتا اس کو خرید لیتا اور جس طرح کی چاہتا اس کو خرید لیتا ایسا نہیں ہے تو اس کی آمدنی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے وہ کمرانی کے سلسلے میں ہاں ٹھیک ہے نظریاتی طور پر ایسا ہی ٹھیک ہے لیکن اس کی حکومت جو ہے وہ سوری اس کی آمدنی جو ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہی ہے نمبر ٹو اشتہار بازی آپ دیکھیں ہمارا کانزومر جو کس کو ہم حکمران کہہ رہے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ضرورت کی چیزیں خریدوں پسند کی چیزیں خریدوں لیکن وہ بیچارہ گلام بن کر رہا گیا ہے اشتہار بازی کا وہ کونسی چیزیں خریدنا چاہ رہا ہے جس کی اسے ضرورت ہے جو اسے پسند ہیں جو اس کے لیے کمفرٹیبل ہیں جس کی پرائیسز زیادہ اچھی ہیں جو زیادہ سٹیبل ہیں لیکن اشتہار کیا کہہ رہا ہے اشتہار کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں اس میں چاشنی زیادہ ہے اس میں زیادہ مزہ ہے اس میں زیادہ فائدہ تو وہ اشتہار کاری کا گلام ہو کر رہ گیا اور ہمارا صارف اپنی حکمرانی تو کیا گلامی سے بھی نہیں بچ سکا آج ہمارا صارف جو ہے وہ اشتہارات کا گلام ہو کر رہ گیا نمبر نیکسٹ ہے اجارہ داری تو سٹوڈنٹس بہت سارے کاروبار میں ہم کارٹل بھی بنا لیتے ہیں ویسے بھی مونپولیسٹک سسٹم بہت زیادہ ہے تو دنیا میں اجارہ داریاں جو ہے یہ بھی ہمارے صارف کو مجبور کر رہی ہیں اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو پروڈیوز کرنے والی ایک ہی کمپنی ہے اب وہ کمپنی جو ہے اپنی منمرزیاں کرتی ہے پروڈکشن میں بھی منمرزیاں پرائسز میں بھی منمرزیاں فیشن ڈیزائن کوالٹی میں بھی منمرزیاں کوانٹیٹی میں بھی سپلائی میں بھی تو اجارہ دار یہ تو مکمل طور پر مکمل طور پر اپنی منمرزی پر چل رہا ہے تو صارف کی حکمرانی کہاں رہ گئی صارف بیچارہ مجبور ہے اس ایک اکیلے مونپولیسٹک سسٹم میں چلنے کے لیے اس کے بعد ہے لاعلمی اچھا بہت سارے ہمارے حکمران صارف لاعلم بھی ہوتے ہیں اس کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی اچھا بھئی یہ چیز یہاں مل رہی ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹ مارکٹ میں جائیں ایک ہی مارکٹ میں گھوم کر دیکھیں یہاں وہ چیز کتنے کی ہے اگلی ہی دکان پر وہ چیز کتنے کی تو ہمارا صارف جو ہے وہ ایک اچھا حکمران ہے لیکن بیچارہ لاعلم ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مارکٹ میں ہو کیا رہا ہے نہ اسے پتہ ہے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے دو روپے ٹیکس لگا دیا ہمارے تاجر جو ہیں اس کو دو روپے کو سو روپے میں بڑھا دیتے ہیں اچھا دو روپے ٹیکس لگنے سے چیز کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہمارا تاجر جو ہے وہ اس میں دس روپے کا اضافہ کر دیتا ہے لیکن اس بات کا میرے صارف کو نہیں کرتا جب صارف کہتا ہے کہ بھائی پچھلی دفعہ میں یہ چیز سو کی لے کے گیا تھا آج ڈیڑھ سو کی کیسے ہوگی وہ کہتا ہے بھائی جن پیچھے سے مہنگی ہوگی تو ہمارے صارف کو علم ہی نہیں ہے پیچھے سے تو دو روپے مہنگی ہوگی یا پانچ روپے مہنگی ہوگی تو انہوں نے پچاس روپے بھی بڑھا دیا نہ تو اس کو علم ہے نہ وہ بیچارہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ وہ بحث کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمہ نیسٹ ہے میاری اشیا ہمارا صارف کیا چاہتا ہے کہ اشیا میاری ہوں پائیدار بھی ہوں لیکن آج کے زمانے میں ہمارے پروڈیوسرز کا نظریہ اُلٹ ہو گیا اب ہماری پروڈکشن سیکٹر چاہتا ہے کہ چیزیں خوبصورت تو لگیں لیکن پائیدار نہ بھی ایسا کیوں ایک زمانہ تھا جب کمپنیاں پائیدار چیزیں بناتی تھی آپ دنیا کی زیادہ تر کمپنیاں اچھا میں یہ بھی کہہ رہا کہ دنیا کی ساری کمپنیاں ایسا کر رہی ہیں میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں چند ایک کمپنیاں تو آپ بھی سٹینڈڈ کا خیال رکھے ہوئے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کیا کر رہی ہیں ہماری کمپنیاں کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ چیز کو اچھے ڈیزائن کریں لیکن چیز کو ڈیوریبیلٹی بھلے نہ ہو کیوں یہ چیز ٹوٹے گی تو نہیں آ جائے گی اگر آپ اتنا مضبوط بنا دیں گے کسی چیز کو تو وہ سال و سال چلے گی تو کنزمر کیسے خریدے گا دوبارہ لہٰذا اس کو سستے داموں دو لیکن پائیدار چیز نہ دو تاکہ جلدی ٹوٹے ہماری سیل بڑھتی رہے ہماری کورڈکشن ہوتی رہے تو یوں ہماری میاری اشیاء کا خواب ہمارے اس حکمران کا چکنہ چور ہو گیا ہے نمبر نیکسٹ ہے آداد سٹوڈنٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم آداد کی بنیاد پر بھی خرید رہے ہوتے ہیں بھئی زمانے کو اچھی لگے نہیں لگے مجھے سستی ہے مہنگی ہے تو اس آداد کی بنیاد پر بھی ہمارا سارف حکمرانی نہیں کر پا رہا اور آخر پر ہے رسوم رواج سٹوڈنٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم رسوم رواج کی پابندی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں مثلا اگر پاکستان میں شادیوں پر دیکھ لیں ایون کے میتوں پر دیکھ لیں بہت سارے رواج ہیں میں نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان میں اگر کسی کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہاں بریانی کھلانے کا رواج ہے یا پھر وہاں بھی خانہ کھلانے کا رواج ہے اچھا رواج ہے لیکن یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس آدمی کے پاس کیپسٹی ہے اس بات کی اتنی کہ نہیں ہے تو کیوں نہ اگر ہم اس کی کیپسٹی دے کر بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہے تو رسوم رواج نبھانے کے لیے وہ بیچارہ سارف جو حکمران ہے جو کہ آلڑی گریب بھی ہے تو اپنے رسوم رواج کو نبھانے کے لیے کرزہ بھی لے رہا ہے اور وہ چیزیں بھی خرید رہا ہے جو وہ دل سے خریدنا نہیں چاہتا بہت ساری رسوم رواج شادیوں میں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے لیکن چونکہ رسوم رواج کے پابند ہیں لہٰذا وہ چیزیں ہم خرید رہی ہیں تو یوں سارف دراصل حکمرانی نہیں کر رہا بلکہ سارف بیچارہ آج حالات کا گلام ہو گیا ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ تھیوریٹیکلی تو سارف حکمران ہے ٹھیک ہے نظریاتی طور پر یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب آپ حقائق کا جائزہ لیں تو ہمارا سارف قطع حکمران نہیں ہے بلکہ ہمارا سارف حالات کا گلام ہے تینکیو بری مچ آپ نے بہت سارا خیال دھتی گا جانے سے پہلے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو شیئر اور لائک کرنا ہے بیل آئیکن ضرور پریس کرنا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آگے ضرور شیپ کر دیا کریں تینکیو بری مچ اللہ حافظ